رحمان الرحیم ہم پہلے ر probiotیکورت Imm Haf Hafiz ہم پتالو جی پھومے میں تBir ٹاپک کو اس کو تیک معروی کرتے ہیں نیکرس اس کو اور یہ ہمارا پتالو جی کا لیٹا ٹاپک Bridge Power ہمارے پاس پڑھا ہے اس کے بعد ہم نے اپاپیپتارسس کو پڑھا جب آپ کے پاس سل اور ان؟ ہو جاتا ہے تو اس کے result میں آپ کے پاس جو سیل ہوتا ہے وہ اینجر ہو جاتا ہے ہیں ہیں آپ کے پاس پڑسِ ٹو ٹی ف آپ ہیں حسین جو ریورشیل ہوتی ہیں جب بینج آدمیů جو حسین جیو کازی هری outras ہے اگر آپ اس کو ڈیرو آدمی كانت کائم متجا ناالی بنیخ کر بینجو کہ ماندے پڑا ہوا ہے سیلو اینجری کی انٹروڈکشن میں تو وہ واپس آپ نے نارمل سٹیٹ میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے لیکن جب آپ کے پاس جو کاریٹو اینجی انجی وہانت ہوتا ہے اسیلو اتنا سیویر ہوتا ہے کہ آپ نے سیلو ایسیلو اینجری کیا ہوتا ہے کہ وہ ایر ریورسیبل سیلو اینجری کی طرف لیڈ کرتا ہے اور پھر آپ کے پاس جو سیلو ایر ریورسیبل سیو عہو گ K people اللہ نی کرسیلو کی طرف لیڈ کرتے ہیں سیل کو تو اپوپٹوسیس جو ہے اس کو ہم نے پڑا ہوا ہے تو آپ جا کے اس کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اپوپٹوسیس آپ کے پاس فیزیلوجیکل بھی ہو سکتے ہیں ان پیتالوجیکل بھی ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جو نیکروسیس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس صرف اور صرف پیتالوجیکل ہوتا ہے اس کے بعد اپوپٹوسیس میں آپ کے پاس کوئی بھی انفلمیشن وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے جبکہ آپ کے پاس نیکروسیز میں انفلمیشن ہوتا ہے ایپپٹو Marco آپ کے پاس ایک سنگل سیل بھی اس میں انوال ہو سکتے ایک سنگل سیلز کی بھی آپ کے پاس ایپپٹو اسیز ہو سکتی ہے لیکن جو نیکروسیز ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس گروپ آپ سیل جو ہے انوال ہوتے ہیں تو یہ کچھ ڈیفرنس تھے جو کہ ہم نے پڑھے پر ایپٹو ٹاسیز اور نیکروسیز کے درمیان جو ڈیفرنس تھے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ہو ہمارا جو ٹ Everest ہے نیکراسیز کیا ہے نیکراسیز کیا ہے سیریز آف مارفولوجیکل چینجز اینا سیویر اینجر سیل سیریز آف مارفولوجیکل چینجز اینا ایر ریورسیبل اینجر سیل لیتر اینجر سیل کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سیل ہے یہ آپ نے بہت ہی سویر جو ہے اینجر کیا ہوا ہے اینجریز کی ہوئی ہے تو آپ یہ جو اینجر سیل ہے اس کے اندر جو چینجز آتے ہیں اور اس چینجز کی وجہ سے جو سیل کی دیت ہوتی ہے اس دیت کو اس چینجز کو ہم کیا کہتے ہیں نیکرانسز کہتے ہیں آپ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ سیل اور اینجری کو ہم نیکرانسز نہیں کہتے سیل ڈیت کو ہم نیکرانسز نہیں کہتے لیکن جو چینجز آپ کے پاس آ جاتی ہے جو سویر اینجر سیل ہوتا ہے جو لیتل اینجر سیل ہوتا ہے اس میں جو مارفالوجیکل چینجز آتی ہے اس سیل کو لیٹ کرتے ہیں سیل ڈیت کی طرف اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیکرانسز کہتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس اگر ریڈییشن ہے کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے ڈرگز ہے کوئی بھی ہے یہ آپ کے پاس نارمل سیل ہے صحیح ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے نارمل سیل ہے اب کوئی بھی جو کارڈیٹو ایجنٹ ہے وہ آکے اس سیل کو کیا کیا اینجر کیا یہ آپ کے پاس سیل جو ہے یہ نارمل سیل ہے یہ سیل اینجر ہو گئی اور اس سیل آپ کے پاس سویر اینجر ہو گئی اب اس سیل کے اندر کیا ہوں گے مارفالوجیکل چینجز آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارفالوجیکل چینجز آیا ہوا ہے یہ آپ کے پاس مارفالوجیکل چینجز آیا ہوا ہے اور یہ پھر آپ کے پاس جو ہے سیل کو جو سیل ہے اس کی صورت ہو گئی ہے تو یہ جو مارفولوجیکل چینجز ہے سویر انجل سیل میں لیتل انجل سیل میں یہ جو مارفولوجیکل چینجز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیکروسس کہتے ہیں یعنی آپ ڈیفنیشن کو نیکروسس کو سمجھے کہ سیریز آف مارفولوجیکل چینجز یہ جو چینجز آتے ہیں یہ جو سویر سل اور لیتل اینجل سل میں جو چینجز آتے ہیں یہ آپ کے پاس سلور آرگنلس میں آتے ہیں یہ آپ کے پاس نیوگلس میں آتے ہیں یہ آپ کے پاس سل ممرینز میں بھی آتے ہیں یہ آپ کے پاس سل کے سٹرکچر میں آتے ہیں اور یہ جو چینجز ہے یہ ہم آگے جو ہے اوٹ ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں اب یہاں پہ بات یہ ہے جو concept یہ question یہ ہے کہ جو آپ کے پاس morphological changes ہے یہاں پہ یعنی جو changes severe angel cell میں آئی ہوئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہوئی ہے تو آپ کے پاس جو angel cells ہوتے ہیں آپ کے پاس c cell ہے سنگیں یہ آپ کے پاس cell ہے جب آپ کے پاس اس cells کو angel ہی ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایٹی پی کی ڈیپلیشن ہوگی آپ نے پڑا ہے ہم نے پڑا ہے اس کی اوپر ویڈیو ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ کس طرح جو ہے سنگیں اس میں ایٹی پی ڈیپلیشن ہوتا ہے ایٹی پی ڈیپلیشن کے وجہ سے یہاں پہ لیکٹک ایسٹ کی accumulation ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے پڑا ہے آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں جب لیکٹک ایسٹ کی accumulation ہوتی ہے تو سنگیں جو environment ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے change ہو جاتا ہے پی ایچ کی وجہ سے جب آپ کے پاس یہ environment change ہو جاتا ہے اس cells کے environment change ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو denaturation ہے proteins کے start ہو جاتے ہیں آپ کے پاس denaturation ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس denaturation ہوتے ہیں تو آپ کے پاس structure protein کی بھی denaturation ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہو جاتے ہیں یہ جو changes ہے severe engine cell میں leaded engine cell میں develop ہو جاتے ہیں اور دوسرا آپ کے پاس functional protein ہے functional protein سے آپ کے پاس جو مراد ہے وہ enzyme ہے آپ کے پاس different enzyme جو ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کی denaturation ہو جاتی ہے اور وہ enzyme lead کرتے ہیں آپ کے پاس مارفولوجیکل چینجز کو سیویر انجل سیل میں تو اگر آپ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ آپ دیفنیشن میں کہتے ہیں کہ سیریز آپ مارفولوجیکل چینجز انالیتل انجل سیل تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو چینجز آپ یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نیوکلیس میں چینج آ سکتے ہیں آرگینیلز میں سیلور ممرین میں یہ چینجز کس وجہ سے آ سکتے ہیں تو آپ اس سے یہ بول دیں کہ بھائی جب آپ کے پاس ایٹی پیٹ ڈیپلیشن ہوتا ہے جب آپ کے پاس اس کی وجہ سے لیکٹک ایسٹ کی اکمونیشن ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ڈینیجریشن آپ ڈیفرنٹ پروٹین ہوتے ہیں اس میں سٹرکچل پروٹین بھی انوال ہوتے ہیں اس میں فنکشنل پروٹین بھی انوال ہوتے ہیں اور اس کے ریسپانس میں اس کے ریزرڈ میں آپ کے پاس جو ہے مارفولوجیکل چینجز جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس سلکی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس پروسس کو ہم یہ کہتے ہیں نیکروسس کہتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو فنکشنل پروٹین ہے اس میں بھی چینج جاتا ہے فنکشنل پروٹین یعنی انزیم وغیرہ میں چینج جاتا ہے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ یہ جو چینجز آئے ہوئے ہیں دوسرا ریزن جو اس کا ہے وہ انزیمیٹک ڈیگریڈیشن ہے کیا ہے انزیمیٹک ڈیگریڈیشن سے ہے اس کی وجہ سے آپ کے پاس بھی یہاں پہ جو ہے یہ جو چینجز ہیں مارفالوجیکل چینجز ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اب جو enzymatic degradation ہے یعنی enzym یہاں پہ جو cell ہے اس کو degradate کرواتا ہے تو ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں یہ جو enzymatic degradation ہے اس کو میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس cell ہے یہ آپ کے پاس cell ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے نیوکلیس ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے lysosomes وغیر ہیں جب یہ lysosomes کے جو membrane ہوتا ہے یہ lysosomes کے اندر کیا ہے lysosomal enzyme ہے جب lysosomal membrane جو ہے rupture کرتا ہے تو یہاں پہ جو lysosomal enzyme ہوتا ہے وہ باہر آ جاتے ہیں سیٹوپلازم میں آ جاتے ہیں اور یہ اس cells کو کیا کرتے ہیں اس cells کے protein کو کیا کرتے ہیں degradate کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں پہ morphological changes آ جاتے ہیں تو enzymatic degradation ہمارے پاس ایٹو لائسیز ایٹو لائسیز ہمارے پاس وہ degradation ہوتا ہے جو cell کے اپنے enzyme اس cells کو اس cell کے protein کو کیا کرتے ہیں degradate کرتے ہیں you need a degradation of cell by their own enzyme تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آٹو لائسیز کہتے ہیں جو ہیٹرو لائسیز ہوتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ جب جو نیکروسیز ہوتا ہے اس میں انفلمیشن بھی ہوتا ہے جو اپپٹوسیز ہوتا ہے اس میں انفلمیشن نہیں ہوتا تو یہاں پہ جب انفلمیشن ہوگی تو آپ کے پاس نیوٹرو فیل اور جو آپ کے پاس وغیرہ ہوں گے وہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ آنا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سپوز یہ اس سیلز ہیں اور یہاں پہ مائکروبیل پیتو جنز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اب جب یہ نیوٹرو فیلز یہاں پہ جو یہاں پہ مائکروبیل پیتو جنز یہاں پہ جو وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ انفلمیشن سائٹس پہ جب آ جاتے ہیں یہ جب آپ کے پاس انزیمز ریلیز کرتے ہیں اس انزیم کی وجہ سے جب اس سل کی ڈگریڈیشن ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم پھر کہتے ہیں آپ کے پاس اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہیٹرو لائسز کہتے ہیں تو بیسیکلی آج جو ابھی ہم نے پڑھا اس کے بعد ہم جو ہے ٹائپس بھی پڑھیں گے اور ہم پائیکنوسیس کیرو لائسز ان کیرو ریسز بھی پڑھیں گے وہ جو ٹرمینالوجی ہے جو نیوکلس کی ڈگریڈیشن اس میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ابھی ہم نے پڑھا کہ جو مارفولوجیکل چینجز ہیں جو نیکروسز ہے اس کے جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھا کہ سیریز آف مارفولوجیکل چینجز اور یہ چینجز کس وجہ سے آتے ہیں تو ہم نے اس کے ریزن پڑھے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ ایکسپلین کیا اب جو ہمارے پاس جو ڈینے کی جو آپ کے پاس جو پروٹین کی جو ڈینیشریشن ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس اب جو نیکرو مٹین ہے اس کی ڈینیشریشن کام پڑھتے ہیں یہ آپ پہ ہمارے پاس تین ترم ہیں کیریو لائسز کیریو ریسز اور پر ایکنوسز جو کیریو لائسز ہوتا ہے کیریو مین نیکلیس یا نیکلیر مٹیریز اور لائسز میل سپلیٹنگ بریک ڈاؤن تو آپ کے پاس یہ آپ کے پاس سیل ہے یہ نیکلیس اور نیکلیس کے اندر جو نیکلیر مٹیریل ہے جو کروٹین ہے اس کا کیریو لائسز میں آپ کے پاس کیاٹولیٹک انزیم اور ہیٹرولیٹک انزیم آپ کے پاس کیا کرتے ہیں دینیشریشن کرتے ہیں ڈیگریڈیشن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو نیکلیر مٹیریلز ہیں اس کے آپ کے پاس جو ہے سپلیٹنگ ہوئی ہے لائسز ہوئی ہے گریجول ڈیس اپیئرنگ جو کروٹین سے بائی دے ایکشن آف ڈین ایس اگر آپ سے کوئی کیریو لائسز کے بارے میں پوچھتے ہیں کیریو ریسز میں آپ کے پاس جو نیوکلر مٹیریلز ہوتے ہیں جو کروٹینز ہوتے ہیں اس کی فرگمنٹیشنز ہو جاتی ہے اور جو پائیکنوسز ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس جو نیوکلر مٹیریلز ہوتے ہیں جو کروٹینز ہوتے ہیں وہ کنڈینس ہو جاتا ہے اور ایک شرنکنگ بیسو فیلکس ماس آپ کے پاس بناتے ہیں تو یہ تھی ہمارے آج کے ویڈیو نیکروسز کے دیفنیشنز کے اوپر نیکس ہم نیکراسز کے ٹائپز اور فردر ڈیڈیلز پہ جائیں گے اٹین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو ویری مچ فور یور ٹائپ